مقدر کی ہتھیلی کھو چکا ہوں میں مگر پنجا لڑانا بھی ضروری ہے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں سری نگر بیمنا کے رہنے والے آمیر روف سے جو بچپن میں ہی اپنے سننے اور بولنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں لیکن ان ساری مشکلاتوں کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اوڑان پنکھوں سے نہیں حوصلوں سے لی جاتی ہے اپنے سننے اور بولنے کی صلاحیت کھونے کے باوجود آمیر نے لگاتا کرکٹ، والیبال، سکین جیسے کامپٹیشنز میں اپنا لوہا منوایا ہے اپنے بےمثال کارناموں کی وجہ سے یہ آج بھی بہت لوگوں کے لیے ایک مثال دیے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی آگے کی کہانی میرا نام رافیا روف ہے اور یہ میرے بھائی ہیں آمی روف جو اندیا کو ریپریزنٹ کیا اٹلی میں ڈیف آلمپکس میں جو کی بہت بڑی بات ہے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ اپورسٹینٹی بھی کی ان کے لیے میں کچھ بول پا ہوں اور آپ لوگوں کی بھی کافی زیادہ شکر گزار ہوں بچپن سے ہی بھائی برث ہی ڈیفرنم تھے ہم نے ان کو کافی زیادہ ڈاکٹرز کے پاس لیا جائسے کہ ہم نے ان کو باہر لیا اپولو ہسپٹل ڈیلی بھی چلے گئے تھے میرے پیرنس لیکن سٹل ڈاکٹرز نے یہی بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے بھی امید نہیں ہاری جب میں ان سے کبھی کہتی تھی کہ آپ مطلب بولتے نہیں ہیں کیسے آگے زندگی کو فیس کریں گے تو ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہی رکھی ہوگی اور سٹل زباج یہ ان سب مطلب انہوں نے بہت ساری lots of trophies dozens of certificates جیتے انہوں نے تو یہ ایک انسپائریشن ہے اور میں وہاں سے یہ میں نے بھی خود بھی سیکھا کہ کیسے مطلب ایک ڈیفنڈم ہونے کے باوجود یہ اس مقام پہ ہیں جو کہ ایک عام انسان بھی اگر دیکھیں تو اس کو بھی کتنے مشکلیں آتی ہیں اور ان لوگوں کے لئے تو کافی زیادہ ہی مشکلیں سامنا کرنا پڑا ان لوگوں نے جو گورنمنٹ ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کرتی ہے جو کہ اس سے بڑی مین بات ہے اگر بات کی جائے اس نے اپنی پڑھائی جو ٹویل تک تھی وہ سولینہ ڈیفنڈم سکول سے کی جو کہ مجھے لگتا ہے پورے کشمیر میں ایک ہی سکول ہے ان بچوں کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ان سکول کو بھی تھوڑا سا وہ ڈیول آپ کریں تاکہ وہاں پہ ایسے جو بچے ہیں ان کا کیریئر بن سکے ان میں سے بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت ہی پور فیملی سے بلونگ کرتے اور گورنمنٹ ان کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتی ہے یہ اب میرا بھائی ہے جس نے اتنا سٹراغل کیا اتنا کچھ دیکھا اور سٹل آج وہ یہاں پہ ہے تو میں کہوں گی کہ گورنمنٹ ان بچوں کے لئے کچھ نہیں کرتی ہے یہ ہم میرے پیرنس یا اس ان کی بات کریں گے تو ہم گورنمنٹ کے ہر دروازے پہ گئے وہ ہمیشہ یقین دہانی ہی دیتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے لیکن کرتی کچھ نہیں ہے سٹل اگنور ہی کرتی ہے وہ یہ گلمر گنڈولا کےبل کوپریشن میں جاپ کرتے ہیں ان کو آٹھ سال ہو گئے وہاں پہ اور ابھی تک گورنمنٹ نے ان کو پرمننٹ نہیں کیا ہے جبکہ پرمننٹ کے لئے یہ کافی جھگاؤں پہ چھلے گئے مطبع اس ٹائم پہ جو حکومت تھی ان کے پاس بھی گئے انہوں نے وہ صرف یقین دہانی دیتے تھے کہ ہاں ہم ان کا سوچیں گے ایسے بچوں کا تو ہمیں سوچنا ہے کرنا ہے لیکن کرتے وہ کچھ نہیں تھے جو کی سب سے بڑی بات ہے ان کے لئے ریزرویشن اگر رکھی گئی ہے تو کہاں پہ ہے وہ ریزرویشن کیوں نہیں ان کو پرمننٹ کیا جاتا ہے ایک کانٹریکچوال لیبر کی طرف وہاں پہ ہے اور ایسے بچوں کو میں بھولوں گی سماج میں بھی زیادہ عزت نہیں ہوتی اگر 50% ان کو عزت دیتے تو 50% خاص پر پر ریلیٹیوز جیسے ریلیٹیوز ہوتے وہ بھی ان کو زیادہ جیسے نورمل ایک انسان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ان کو ویسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے ان کو ایک الگ نظر سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کوئی گناہ کیا ہوتا ہے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ اٹلیسٹ ان کی طرف دیکھے گا میں اتنے سارے گھریب بچے ہیں جو کی بائی ورڈ ڈیف انڈ ڈام ہے جن کی فیملی مطلب جو خستہ سے خستہ حالت ہو چکے اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے always turn a deaf ears towards them تو مجھے لگتے کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے تو سوچنا چاہیے